یہ کہانی بہت دلچس ہے تو بیڈیو کو انتھر تک جرور دیکھنا رگو نام کا ایک کسان تھا وہ اپنے کھیتی کے اپنے پریوار کا بھرن پوسن کرتا تھا رگو بہت مہنتی تھا وہ ایک ساتھ جس کام کو کرتا تھا اسے انتھر جرور کرتا تھا چاہے پینام کچھ بھی ہو وہ اتنا مہنتی تھا کہ رگو جرورت کی ہر بستو اپنے ہاتھ سے بنایا کرتا تھا اور کھانے کے لیے بھی خوش سے کھیت میں اناج اپ جایا کرتا تھا ساتھ ہنسی خوشی بیٹھ رہی تھی تب ہی ایک پر اچانک اس گاؤں میں سکت آئی سبھی کا پیاس سے گلہ سوگنے لگا تھا اور گاؤں کے سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے لیکن رگو کو اپنا گاؤں چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ سنکھٹ سے بچنے کا اپائے سوچ رہا تھا پرنتو رگو نے ڈھان لیا تھا کھالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنا ہے وہ جنگل کی طرف اکھیلا بڑھتا ہی گیا سام ہونے والی تھی دھیرے دھیرے اندھیرہ چھا رہا تھا پھر بھی کسی طرح ہمت کر چلتا رہا اور انت میں وہاں اس جنگہ پہنچ ہی گیا جہاں اسے ایک گہرا تالاب دکھا جو پانی سے بھرا پڑا تھا یہاں دیکھ کر رگو بہت خوش ہوا اب سبھی گاؤں والوں نے اپنی پیاس پوچھائی اور رگو کے پریاس اور محنت کی سرائنہ دی تو دوستو ادھکتر انسان اپنی منجل قریب آ کر راستہ بدل دیتے ہیں اس راستے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اپنی پوری محنت کرتے رہیں بیچ میں کبھی نہ رکیں ایک نہ ایک دن آپ سفل جرور ہوں گے کیونکہ پریاس اور محنت کبھی بیکار نہیں جاتی میں آئیس ملتا ہوں ایک بہت ہی اچھے سٹوری کے ساتھ